اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان اسپیشل شربت بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ شربت جو ہیں بہت ہی ہیلدی بننے والا ہے کیونکہ ہم جو اس میں انگریڈینس ہیوز کرنے والے ہیں سارے ہیلدی انگریڈینس ہیں جن میں چیا سیڈ ہے سابو دانا ہے دہی ہے اینڈ منٹ لیو اور یہ ساری جو انگریڈینس ہیں ہماری ہیلدی کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہیں تو اس رمضان میں آپ کو جو ہے ہیلد کے ساتھ ساتھ فریشنس بھی ملنے والے اس لئے یہ ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ڈیر ٹیبل اسپون چیا سیٹ اور اس میں ایڈ کریں گے ون فورت کپ پانی اسے اچھے سے مکس کریں گے اور بیس منٹ کے لیے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے دوسری سائیڈ ہم لے لیں گے ہاف کپ سابو دانا اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی اسے اچھے سے مکس کریں گے بیس منٹ کے لیے اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جب پانی میں اُبال آنے لگے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سابو دانا کیونکہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے بھیگے ہوئے اسے اچھے سے مکس کریں گے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے اسے کوک کرنا ہے تو ابھی جو ہیں اس کے پرس آپ کو جو وائٹ دکھ رہے ہوں گے لیکن اسے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے دس منٹ کے قریب ہو گیا ہے اسے پکتے ہوئے اور اب آپ اس کے پرس دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں تو بس اب جو ہیں اس کا پانی ہم الگ کر دیں گے اسے چھنی میں چھان لیں گے اور اس کے اوپر ہمیں ڈالنا ہے تھنڈھا پانی تاکہ جو اس کا کوکنگ پروسیس ہے وہ رک جائے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سابو دانا ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اب دوسری سائٹ ہم لے لیں گے منٹ لیپ تو یہاں پر آپ کو جو ہیں ایک کپ کے قریب منٹ لیپ لینی ہے یعنی پودینے کی پتی تو میں نے اسے اپنے گارڈن سے لیا ہے اس لئے اس کی پتیاں بہت فریش ہیں اور مولائم والی پتیاں میں نے اوپر سے توڑی ہیں لیکن اگر آپ مارکر سے پرچیس کریں گے تو وہ ڈنٹھل کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ آپ کو سپریٹ کر لینی ہے اور صرف پتیوں کے یوز کرنا ہے لیکن یہ میرے خود کے گارڈن کی ہے اس لئے میں نے اس کی سوفٹ والی اوپر والی جو ہوتی ہیں پتیاں انہیں میں نے لیا ہے اب ہم لے لیں گے ایک کپ دہی اور یہ دہی جو ہم میڈ ہے یعنی گھر پہ بنی ہوئی ہے اور ساتھی میں اس میں ایڈ کریں گے منٹ لیپ تو یوز کرنے سے پہلے اسے اچھے سے دھول لیجئے گا دو سے تین پانی اور دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر ون پینچ نمک اور ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے بلکل فائن سی اس کی جو ہنے پیوری ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہماری زبردست سی پیوری ریڈی ہے بلکل فائن سی بنی ہے تو اسے ہم ٹرانسفر کر لیں گے بول میں تو اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی کریمی بنی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے چیا سیر جو ہم نے بھیگو کر رکھا ہے اور ساتھی میں جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا سابو دانا اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور انہیں جو ہیں اچھے سے ہمیں مکس کرنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی جو ہیں کافی ٹھیک ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون فورٹ کپ کے قریب پانی اور ساتھی میں لے لیں گے ہاف لیمن جوس تو پہلے لیمن کا جو بیج ہے اسے آپ سپریٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد اس کا جوس جو ہے نکال لیجئے گا اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک گھنٹے کے لیے فریز کر دیجئے گا تب یہ پوفیک بنے گا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے اسے فوراں ہی جو ہم نے سوف کر لیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں بہت ہی زبردست بہت ہی ہلدی سا ہمارا جو ہنے یہ شربت بلکل لیڈی ہے اور رمضان کے لیے بہت ہی خاص ہے تو اب ٹائم آگیا ہے سرونگ کا اور ہم اسے سوف کر لیتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے نا یہ بلکل نیشورل ہے تو رمضان میں اس شربت کو ایک پر ضرور ٹائی کریے گا کیونکہ یہ بہت ہی ہلدی ہے بہت ہی ریفریشنگ ہے اور جو انگریڈینس ہیں آپ کو خود بھی سوچ کے لگ رہا ہوگے کہ سارے ہی ہلدی انگریڈینس ہیں شوگر ہم نے بہت کم اس میں یوز کی ہے صرف ٹو ٹیبل سپون اور جو آپ کی یہ پودینے کی پتی ہے چیا سیڈ ہے سابو دانا ہے دہی یہ سارے ہلدی انگریڈینس ہیں تو اب جو ہیں ہم اسے تھوڑا سا ڈیکور کر لیں گے تاکہ لوک وائز بھی یہ پریزنٹیبل لگے تو آپ اپنے حساب سے بھی اسے ڈیکور کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیمن کی پیسز لگا دی ہے منٹ لیب لگا دی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ہلدی سا ہمارا یہ شربت جو ہے بلکل لیڈی ہے یہاں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں تو دیکھ کر ہی لگ رہا ہے نا کہ بہت ہی لا جواب سا یہ شربت جو ہے ریڈی ہوا ہے تو اب ٹائم آگے اس کی ٹیسٹنگ کا اور ٹیسٹ کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہوا ہے تو یقین مانی اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی لا جواب ہوا ہے آؤٹسٹ آئننگ تو آپ لوگ بھی اس امیزنگ سے ڈلیشیس سے ہلدی سے ریفریشنگ ڈرنک کی ریسپی کو اس رمضان میں ضرور ٹرائی کریے گا کیونکہ بانانا بہت آسان ہے انگریڈینس بہت ہی ہلدی ہیں اور رمضان کے لیے بیسٹ ہے اور اگر آپ اسے ٹرائی کریں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ہمبل لیکویسٹ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تھانکس فور وچنگ